دلی اور آگرہ دیشہ شہر مسلمانوں کے بغیر بھارت راکٹ ٹکنالوجی سے بھی محروم رہتا کیونکہ اسے بنانے والا ٹیپو سلطان ایک مسلمان تھا مسلمان اگر بھارت نہ آتے تو آپ کو سموسا بریانی کباب روشٹیڈ اور کیمہ جیسے لذیذ خانے بھی دیکھنے کو نہ ملتے یہاں تک کہ آپ کھچڑی سے بھی ونچت رہتے کیونکہ اسے بنانے کی ودھی مغلو نہیں وکست کی تھی پلاو حلوہ پوری اور مربع کو بنانے کا طریقہ بھی مسلمان اپنے ساتھ بھارت لائے تھے آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ اکھنڈ بھارت کا نرمان مسلمانوں نہیں کیا تھا دیش کی ترنگے جھنڈے کو ڈیزائن کرنے والی محلہ سوریہ طیب جی ایک مسلمان تھی دلی اگرہ لخنو حیدراباد اور انگاباد جیسے مشہور شہر مسلمانوں نہیں بسائے تھے ایک اندازے کے مطابق مسلمانوں نے بھارت میں دس ہجار سے ادھگ گاؤں اور قصبوں کا نرمان کیا جو آج بھی بھارت کی شان مانے جاتے ہیں بارود بنانی کی تقنیق مسلمان ہی بھارت لے کر آئے تھے بھارت میں سب سے پہلے تو کھانا کا نرمان